اس کا ایک اتحاسک بھومی کا رہی ہے یوگدان رہا ہے سوتنطرتہ کے سنگرام میں آزادی کے بعد کے بھارت کے نرمان میں بڑے پرتیبہ شالی نیتہ اس دیش کو اس دھرتی نے دیئے ہیں بھارت کی سنسکریتی سوچ بیچار میں یوگدان رہا ہے اس راجے میں مجھے دکھ لگائیے ہر کسی سے سن کر کہ اتنا بیعاپک پھرشتا چار اور گھوٹالے کوئی کشیتر نہیں چھوڑا کوئی بھی کوئی بیعاپک گھوٹالا کوئی نرسنگ گھوٹالا کوئی پٹواری کی بھرتی کا گھوٹالا یہاں تک کہ بھاگوان کو بھی نہیں چھوڑا مہاکال کا اب نام تو لیتے ہیں ہم سب شدہ سے وہاں بھی مکہ منتری جی لمبے سمیسے ہیں شیورا سنگھ چوہان جی تین بار تو مکہ منتری رہے چوتھی بار چوری سے سرکار بنائی ہے بے ایمانی سے اور اس سب کے سب لوگ اپنے آپ کو پرستوت کرتے ہیں بھارت کے دھرم اور سنسکریٹی کے رکشک کے روحے ہیں پرستان منتری جی اب سمجھ میں آیا کہ کیوں وہ اتنی بار آ رہے ہیں اور بخلاہت اور گھبراہت کیوں ہیں پرستان منتری بھی بخلا ہے بھو کانگریس پر نشانہ تو نرنتر لگاتے رہے ہیں اپنے چیر پرچت انداز کے اندر کبھی اب بیکشہ نہیں کرتے کوئی میٹھی بات کی پر یہ بخلاہت اس لیے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس بار چناؤ ہار گئے اس لیے تین تین منتری بھی بھی بھیج دیا ہے کینڈر سے اگر وہ تینوں ہار گئے تب بہتر ہوگا مانی پردھان منتری جی مدی پردیش کی دھرتی پر کچھ باتوں کا سپشٹی کرن دے کے جائیں ان کی چھپی کا کیارت ہوگا یا آپ کے مادیم سے مدی پردیش کی جنتہ مدداتاوں تک ہم کہنا چاہتے ہیں اگر پردھان منتری گمبھیر آروپوں پر چھپ رہے اگر اپنے منتری پریشت کے جو سدسے کے بارے میں تو عمر جی کے تتھے کیا ہیں پر پردھان منتری چھپ نہیں رہ سکتے سمجھ دھانک پر پر آسین چاہے ان کے کے اندر کے منتری ہیں یا ان کے مکھے منتری اگر باتیں جنتہ کے سمکشائیں آروپ لگے ہیں تو اس پر ماننے پردھان منتری جی کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں مدی پردیش پر آؤں پردھان منتری جی کی نگرانی کے اندر دیش کے اندر جو سمجھ دھانک ویبستہ تھی اس پر نرنتر چوٹ ہو رہی ہے کوئی سنستہ بچی نہیں اور کوئی سنستہ ہے نہیں جن کو قانون نے کوئی ادھکار دیئے ہیں جن کا بھرپور دروپیوگ ویرودھیوں پہ نشانہ بنانے کے لیے ہے چاہے ای ڈی ہے انکم ٹیکس ہے سی بی آئی ہے ایس ایف آئی او ہے سنا آپ کے ہاں آج بھی چھاپے پڑے ہیں کہ ابھی ایک پترکار نے یہیں بتایا جیسے میں پہنچ جائے پڑھیں گے ابھی اور پڑھیں گے اور وہی لوگ اگر جن کیاں چھاپے پڑھتے ہیں اگر وہاں پہ تھوڑا سا نظرانہ دے دیں تو چھاپے بند ہو جاتے ہیں جن پر آروپ لگے دیش کے اندر سوچی نکالیں آپ سویم مانی پردھان منطری جی امیشہ جی بی جے پی کے عدیقش جی نامزد کر کے جن کو چاہے وہ مہراشتر میں ہو چاہے وہ بنگال میں ہو چاہے دیش کے اندر حصوں کے اندر ہو جن کو سویم انہوں نے نامزد کیا جن پر آروپ لگائے ان کے طرف آئے نہیں تو گنگا نہا کے آگئے نے سنا ہے کہ جو بڑے پیمانے پر کپڑا دھولنے کا انتظام ہوتا ہے اس کو لانڈرٹ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لانڈرٹ تو راجنیتک لانڈرٹ تو انہوں نے چلا رکھا ہے دیش کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے سوچو جن کو جیل میں بٹھایا تھا آج سب ان کے ساتھ ہیں اس بات کا کسی بات کا تو جواب ان کو دینا ہوگا سویم پر چار سے پہلے ہم کو برا بھلا کہہ کے کوئی لاب نہیں ہے کانگریس کے خون پر سوال کر دیا شعبہ نہیں دیتا ہم ایسی بھاشا کا شیلی کا پریوگ نہیں کر سکتے ہماری سوچ اور ویچاردھارہ آلکھ ہم مہاتمہ گاندھی سردار پٹھیل بوتھ یہ بھلے لگائیں جوہلا نہرو اور جو مہانائک ہمارے رہے بڑے بڑے دیش کے راشتری اندولن میں ہم ان کی سوچ کے ساتھ جڑے لوگ ہیں اور یہ اپمان کسی سوچ ویچاردھارہ کب کوئی ویکتی وشیش کا نہیں ہے راجنیتی میں چناو آتے ہیں پردی تنتر کے اندر چناو چلے جائیں گے پر کہے ہوئے شبد واپس نہیں ہوتے پردھان منتری جی اس بات کو یاد رکھیں لوگ یاد رکھتے ہیں سارے لوگ نہیں بھولتے اس چناو میں بھی بی جے پی کیا کر رہی ہے نہ عبادے نہ عاروپ میں آپتی نہیں کر رہا کیونکہ یہ بھی ایک شاید پہلی بار ایسا انبھاب ہو رہا ہے دو ہزار چودہ سے کہ وائدے کریں وائدے نبھائیں نہ جب لوگ حساب مانگے تو نئے وائدے کر دو یہ سوچتے ہوئے کہ پرانے وائدے بھول گئے ان کے اپنے وائدے یہ مدھے پردیش کو کیا بائدے دیں گے پہلے تو اپنے وائدوں کا حساب دے دیں میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا چونکہ ان کو سچائی سننے کا مزاز ان کا نہیں ہے ناراض ہو جاتے ہیں یہ جواب نہیں تو لوگ سبا چناو میں تیہ ہوگی اس بار تو نشچی طروب میں پہلے بھی ویدھان سبا میں تیہ ہو جائے مدھے پردیش کی سرکار کی یہاں کے مکہ منتری کی کہ کیا جو صدحانت کی بات کرتے ہیں جنہوں نے چوری سے سرکار بنائی ہو جن کے نگرانی میں سارے گھوٹالے جو میں نے تین چار کہیا ہیں بہت ان کو سمرتھر ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے یہ میری سوچ ہے جتنے مجھے آنکڑے دیے گئے جراغنی جی سے بھی بات ہو رہی تھی بچھرا جی سے بھی ہمارے ساتھیوں سے دیکھئے پرشی پردھان راجہ ہے اور کپوشن میں نمبر پہلا اچھی بات ہے کیوں ہیں پردھان منطری جی کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ سال کے لیے اور فری راشن دیں گے تو آپ تو دیش کو کہاں کہاں لے جا رہے تھے آگے ہنگر انڈیکس میں انتر راشتری جو ہے کتنا نمبر ہے اپنا ایک سو گیارہ تو سوکار کر لیا نا کہ ان کی سرکار چلا رہے پونجی پتیوں کی یا غریبوں کی کیوں یہ حالات پیدا ہوئے کہ خود آپ کہتے ہیں ہم کو پانچ سال اور نو سال تو ہو گئے آپ کو کہاں لے گئے دیش کو کہ پانچ سال اور کوئی پوشن بڑھ گیا تو بوٹ مانگ رہے ہیں محلاؤں کے خلاف اپراد میں یہ راجی پہلے نمبر پر اچھی بات نہیں ہے وہ مکہ منطری جی کو ماما کہتے ہیں ارے ماما جی کیا کرتے ہو بتاؤں لادلی یوجنا لے آئی تو اتھارہ برس کے بعد کی لادلی کے ساتھ اپراد ہوگا کو کرم ہوں گے کسی کو سزا نہیں ملے گی وہ جو کہے گا بات سننی چاہیے نا یہ ہمارے آنکھڑے نہیں ہیں یہ کاروپ نہیں لگا رہے ہم یہ ردھار نہیں ہے نیشنل کرائیم بیورو کی ریپورٹ فڑ لے آپ سب آنکھڑے ہیں سچائی ہے یہ جواب ہم اپنا کرتب میں سمجھتے ہیں کہ یہ پرشنوں اٹھائیں یہ جواب ان سے مانگیں جنتہ ان سے حساب کرے گی اسی ہماری سوچ ہے اس کے علاوہ جو ماتائیں ہیں جو بچوں کو جنم دیتی ہیں maternity mortality rates جو ہے اس میں بھی پہلے نمبر ایک شکشک سکول جو دیش میں ہے ایک شکشک بچارے کتنے بچوں کو پڑھائے گا اس میں بھی پہلا نمبر سواستے میں ہیلتھ کیئر میں سواستے سیواؤں میں ستروہ نمبر آدھیباسیوں کے خلاف جو اپراد ہو رہے ہیں اس میں بھی پہلا نمبر چار لاکھ روپے کروڑ کا کرزہ ہے نویش کتنا آیا میرا آگرہ ہوگا یہاں کی سرکار سے مکہ منتری سے جب ہماری باتوں کا جواب دیں تو وہ بتائیں امانداری سے کہ ان کے کارکال میں کہاں کہاں نویش آیا کس کشیتر میں اور کتنا وہاں پر روزگار پیدا ہوا روزگار تو یہاں پر ہے نہیں آنکھڑے کہتے ہیں سی ایم آئی کا رات کو لیٹس ڈیٹا میں نے دیکھا تیس دشملہ چھ پرتشت یوہ بے روزگاری ہے اس راجع کے اندر انتالیس لاکھ نے تو اپنا نام درج کر آیا ہے یہ اس سے بڑھ چکا ہے نیجی کشیتر میں پرائیویٹ کشیتر میں نوکھرییں پیدا نہیں ہوئی ہیں گھٹی ہیں تو جو بڑے بڑے انہوں نے انویسٹمنٹ سمیٹ کری تھی اس کا بھی تھوڑا بیورہ دے دیں ہر انویسٹمنٹ سمیٹ میں کنوں کوئی کوئی لاکھ کروڑ کی گوشنہ ہوئی تھی وہ گیا کہاں آیا مجھے تو لگتا آیا نہیں میں اس کو گھٹا لہ نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں کی آنکھ میں دھول جھوکنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا تو یہ وہی کر رہے ہیں جو دیش میں ہو رہا ہے وہاں پہ بھی بڑے دعوے اگر جو وہاں بھی کہاں جاتا ہے راشتری پریپیکش میں وہ سب کچھ اپلبنییں ہوتی تو جو میں نے تو ابھی آپ کو ایک ہی کشیتر کی بات کہی ہے پھر شاید وہ پریستیتی نہ بنتی سوچئے کہ اگر کانگریس کی سوچنے سے جو منرگہ لائے تھے جو خادے سرکشہ قانون لائے تھے شکشہ سنسچت کرنے کے لیے قانون بنائے تھے اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا یہ تو وہی کر رہے ہیں جو قانون بن چکے دیش کی سنسد نے بنا دیا جہاں تک راجے کے کرزے کی بات ہے میں نے ذکر کر دیا راجے دیش سے الگ تھوڑے ہیں دیش کی بھی وہی حالات ہیں دوہزار چودہ کی یہ ہماری سمیہ کی بہت بات کرتے ہیں مودی جی نے ہم چھوڑ کے گئے تھے اس وقت ڈیڈی پی ریشو جس کو کہتے ہیں دیش کا جو کرزہ تھا وہ اٹھاون لاکھ کروڑ تھا یہ سچی بات ہے وہ ایک سو چھوہتر پرتیشت بڑھ گیا ایک سو چھپن کروڑ بن چکا ہے اس سے زیادہ ہوگا پچھلے سال کے اکھیر کا جو آنکڑا کینڈر کی سرکار نے سنسد کو دیا ہے جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں اس پہ بھی وہی بات ہے ڈاکٹر من مہن سنگھ جی پردھان منطری تھے اور شاستری تھے سمجھتے تھے ارتھ ویبستہ کیسے سنبھالنی چاہتے ہیں جب انہوں نے کاربھار سنبھالا تھا اٹھل بیہاری باج فی جی جن کا وادر کرتے ہیں ہمیشہ کیا ہے تو بھارت کی جی ڈی پی پانسو بلین ڈالر بھی نہیں تھی چار سو اسی کے آس پاس تھی جب کانگریس یو پی ایر کی سرکار نے اپنا کارکال ختم کیا تو دو ٹریلین ڈالر کی بھارت کی اکانومی چھوڑ کے گئے آج تین دشملہ تین ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے تو ایک وہ دس سال تھے جس میں چار گناہ جی ڈی پی بھارت کی بڑی چار گناہ اور دبلیو ایچو کے یہ ریپورٹس ہیں ورلڈ بینک کی ریپورٹس ہیں کہ ایک سو بیس کروڑ سے اوپر لوگ غریبی ریکہ سے بخمری سے باہر آئے یہ ہم نے نہیں کہا اور بھارت پہلا دیش بنا تھا دنیا میں کہو تو بتا دوں لیکن اس چنانسیبس کا کوئی سمبند نہیں ہے پہلی ادیوگی کرانتی جب آئی تھی انگلینڈ میں آئی تھی یہ بڑی بڑی ٹیکسٹرائل مل لگی جو سٹیم پاور ہے اس کو ہرنیس کیا گیا ان کو بارہ برس لگے تھے اپنی جی ڈی پی کو دگنا کرنے میں دوسری ادیوگی کرانتی آئی امریکہ میں 1940 کے دشک میں آٹوموبیل انڈسٹری میں ماس پروڈکشن لائنز میں ان کو بھی بارہ برس لگے پہلا دیش جس نے ایک دشک کے اندر اپنی جی ڈی پی کو دگنا کیا وہ دویت وشوید کے بعد جپان میں جس پر نیوکلر بم گرائے گئے تھے اور ان کے لئے کوئی مارشل پلان نہیں تھی اس کے بعد پندرہ برس کے اندر دگنا کرنا تین گناہ ایک دشک وہ چین نے کیا اور ایک دشک میں چھار گناہ اگر کسی دیش نے پہلی عدیو کی کرانتی سے لے کر آج تک کی تاریخ میں کیا وہ کانگریس کے یو پی اے کے دس سال میں مانی پردھان منطری ڈاکٹر من مہن سنگھ جی کی سرکار نے کیا یہ بس وقتہ ہے میری کھولی چنانتی ہے پردھان منطری جی کو اور ساتھ میں ان کے جتے بھی ہونہار منطری ہیں منطری جی ہیں آدھر کے ساتھ کہہ رہا تتھے تو سچ بولتے ہیں اتحاس تو آپ جو مرضی اس پر پتھر پھینکتے رہیں پھر یہ تتھے ہیں یہ تو ہمارے دیش میں نہیں پورے وشح کو معلوم ہے تو اس لئے کڑوا بولنا تھوڑا بند کرتے ہیں سمیں ہوتا ہے ہمارے پہ تو بول دیا جتنا برا بولنا تھا نو سال ہو گئے دسمان سال چل رہا ہے اب تھوڑا اپنا بھی تھوڑا بیورت دے دیں باقی لوگ سبا کی بات ہم لوگ سبا میں کریں گے باقی دوسرا یہ جو ایجنسیز وغیرہ لاتے ہیں میں اس پہ آؤں سے پہلے ایک چیز کہوں گا ہم نے کچھ وائدے کی ہے وہ سارے نہیں دھوراؤں گا آپ کو میرے ساتھ ہی کہہ چکے ہیں ہمارے انیے سیوگی کانگریس کے انیے بریش نیتا اس منج سے آپ سے بات چیت کر چکے ہیں پھر ہم نے کچھ باتیں کہیں ہیں ہم نے کسانوں کے دو لاکھ تک کا کرزہ ماف کرنے کی بات کی ہے پہلے جب ہمارے سرکار تھی جس کو بیمانی سے تب ہی میں نے کہا چوری کری سرکار اس کو گرا دیا کماللات جی مکہ منتری تھے تو ہم نے کرزے ماف کیے تھے گیارہ ہزار کروڑ کے لاکھوں لاکھوں کسانوں کو گتے ہیں ستائیس لاکھ کسانوں کو اس کا لاپ ہوا تھا ہم نے محلاؤں کو پتیمہ پندرہ سو روپے کی بات دینے کی کہی ہے اور وہ ہم اس وائدے کو پورا کریں گے گھرے لوگ گیس سیلنڈر ہم نے پانسو روپے کا کہا ہے وہ ملے گا پورانی پینشن سکیم لاغو کی جائے گی اور پڑھو پڑھاؤ یوجنہ کے انترگت بچوں کو سکولی شکشہ مفت میں ملے گی بجری کی بھی بات ہے سو یونٹ کا اور دو مفت میں دینے کا دو سو یونٹ اس میں آدھے در پر بجی پی کہتی ہے کہ کانگریس غلط گارنٹی دیتی ہے کہاں غلط دی کیا کرناٹکہ میں ہم نے نہیں دیا یہاں تک کی جو چاول تھا کینڈر سرکار چاول کے بندار بھرے پڑے ہیں پر کرناٹک کو نہیں دیا کیونکہ کرناٹک نے ان کو اچھی طرح سے پٹائی کر کے بھیجا چناؤں گے تو وہاں کے لوگوں سے کیوں جھگڑا کرتے ہو کانگریس کا وائدہ تھا پھر بھی جو چاول کی جو قیمت ہے پر ماں وہ ان کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے کرناٹک کی سرکار دے رہی ہے محلاؤں کو جو ہم نے مہینے کی پینشن کہی تھی ہم نے دی ہے اول پینشن سکیم کو ہم نے آگے لائیا پردھان منتری جی ان کے منتری پریشت کے سہیوگیوں نے کہا کہ ہیماچل میں لاغو نہیں کیا وائدے پورے نہیں ہوئے مجھے دکھ لگا مجھے چنابی راجنیتی نہیں ہے ایک ایسا سیمہ برتی راج جس کا بھارت کی سینہ میں سشستر دلوں میں سب سے بڑا یوگدان ہے موسیقی